ہلو دوستو میں مسارت عباس اور آج میرے ہاتھ میں دیکھی گئے ایک ریڈیمی کا نوٹ ایٹ پرو ہے جو کی لانچ ہو چکا ہے پہلے ہی پر اب آج کل میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو گانا بنانا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے یہ میرے ایک ساتھ ہیں نسیم بھائی ان کو ایک سیل فون لینا تھا اپنے بیٹے کے لیے تو میں بھی ساتھ میں گیا تھا تو اس ٹائم مجھ کو تھوڑا سے لگا کہ یہ اچھا سیل فون ہے اس کی ایک ویڈیو میں بنا کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں تو دیکھیں میرے ہاتھ میں سیل فون کا ڈیمو ہے اس کے بعد میں آپ کو انباکسنگ بھی اس کے دکھاؤں گے جو ہم لوگوں نے پرچیس کیا ہے اس میں دوستو جو کمپنی کا کلیم ہے وہ 64 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور سب سے اچھا جو فرنٹ ہے اس میں وہ 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور بیٹری 4500 امج ہے اور پروسیسر بھی کافی اب تو جاننا ہے آپ 700 پلس میں ہی آگئے ہیں اس کا بھی پروسیسر کافی فاسٹ ہے باقی اور بھی اس میں فیچرز ہیں جو ہے آج کی ڈیٹ میں ریکوائیڈ وہ سارا کچھ ہے میں نے بھی اس کے بارے میں کافی چیزیں دیکھا اس کے بعد میں نے بھی اسے کہا یہ اچھا سیل فون ہے آپ اس کو لیجئے یہ اچھا رہے گا دیکھیں یہ سیل فون ہم لوگوں نے جو پرچیس کر لیا ہے اس کو وہیں پہ اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سیل فون باکس میں سے نکلا ہے اور یہ اس کو چار کلر آپشن آویلیبل ہے اور اب ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں اتنا انٹریس بھی نہیں ہے اس لیے میں نے کچھ بہت زیادہ دھیان دیا کلر پر یہ گرین ہے پر اس کو کچھ اور بھی بولتے ہیں کچھ کلر اس کا ہے یہ دیکھیں یہ بوٹ ہو گیا ہے فرس ٹائم بوٹ ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے فرس ٹائم کمپنی نے بوٹ کیا ہوگا اس کے بعد ٹیسٹنگ ہونے کے بعد بند کر دیا گیا اب یہ بوٹ ہو رہا ہے باکس کے اندر دیکھی یہ بیک کور جو دیا ہے یہ دوستو کافی اچھا ہے میں نے آپ کو اپنے اوپو ایف سیون کا دکھایا تھا جو کی سیل فون کی سکرین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہے اور یہ بھی اسی طرح ہے جیسی کمپنی میں مل رہا ہے آپ اس کے بعد چینج کرنا چاہے تو اس طرح کا ملتا ہے کبھی بھی آپ کا سمارٹ فون گرتا ہے زمین میں تو اس سکرین ڈائریکٹ گراؤنڈ پر ٹچ نہیں ہوتے اور آپ کا سکرین سے افر دیکھیں یہ بوٹ ہو گیا ہے اس میں ریجن پاس ورڈ اور یہ ٹائم ڈیٹ ٹائم یہ سو چیز جو ہے سیٹ کی جا رہی ہے یہ فرسٹ لوک ہے دیکھئے فل سکرین ہے سیب اوپر کیمرے کا اسپیس چھوٹا ہوا ہے باقی پوری سکرین ہے یہ دیکھئے آپ یہ فرسٹ ٹائم بوٹ ہو گیا ہے اور اس کو وہیں کے وائ فائی سے ہی سیٹ کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ لگا ہوا ہے جس جگہ پہ ہے وہاں کا ایک وائ فائی ہے باقی اس میں دیکھئے ٹری ہے اس میں آپ چاہے دو سیم لگا لیجی چاہے ایک میموری کارڈ ایک سیم لگا لیجی یہ چارجر ہے چارجر دیکھئے آج کل جیسا کہ فاس چارجر چل رہا ہے یہ بھی فاس چارجر ہے مطلب یہ کہ آپ اپروکس انڈر ٹو ہنڈر ٹو آر آپ بیٹری فل چارج کر سکتے ہیں باقی اس بیچ میں آپ پاس ٹائم کم ہے تو آپ اگر تھرٹی منٹس پہ لگا دیں گے تو سکسٹی پرسنٹ تک یہ بھی چارج ہو جائے گا جیسا کہ آج کل فاس چارجر کا یہ کنسپ چل رہا ہے یہ بھی اسی کے حساب سے کیوں گا ابھی تو انہوں نے چارج کیا نہیں ہے لیکن یہ کہ ہاں سیل فون ابھی میں ہاتھ میں لے کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کافی اچھا فیل آیا اس کو ہاتھ میں لے کے ٹچ وغیرہ بھی اس کا بڑھیا کام کر رہا تھا اور میں نے کافی سیل فون کے ویڈیوز آپ کو بنا کے دیئے اور یوز کر کے دکھایا تو سب کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی اس میں کیا اچھا ہے کیسے کیا ہے تو یہ بھی ایک اچھا سیل فون رہا اور آپ کا اگر اس ٹائم سیل فون لینے میں انٹرسٹڈ ہیں اور ایک سب سے اچھا ہے اس میں الیکسا ان بیلٹ ہے آج کل الیکسا جیسے میں ایمازون فائر اسٹک یوز کرنا ہوں تو الیکسا کو تھوڑا بہت کبھی یوز کرتا ہوں تو اچھا لگتا ہے ویسے اس میں بھی ہے آپ الیکسا کے ساتھ کئی خالی ٹائم بیٹھے ہیں تو ٹائم پاس کر سکتے ہیں یا آپ الیکسا سے کمانڈ دیں گے تو وہ کام بھی کریں گے اگر آپ کے سیل فون پر کئی سی سی ٹی ویورگر کنفیگر ہے اور کوئی سوفٹیر آپ اس سے بول دیں گے الیکسا اوپن دس سوفٹیر تو اوپن کر دیتی تو بڑی آیا ہے ویسے گوگل بھی کر دیتا ہے اور الیکسا تھوڑا سا کچھ ڈیفرین ٹائپ کا ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں کہ یہ سیل فون کنفیگر ہو رہا ہے اس کے بعد اس کے بہت زیادہ میں سپیسیفیکیشن نہیں دیکھ پایا بس یہی دیکھا کہ سکس انچ پلس میں ہی اس کا سکرین میں کچھ ایک دو پوائنٹ اوپر ہی ہے اس کا سکرین باقی یہ ٹرے نکال لی گئی ہے اس ٹرے میں دیکھئی وہی اوپشن ہے آپ ایک سیم ایک میموری کارڈ یا دو سیم لگا سکتے ہیں جیسا کہ شیومی کا سٹارٹنگ سے ہی رہا ہے ویسے ابھی بھی اس میں ہے اور پہلے ہم لوگ دیکھیں سیل فون میں سیم وغیرہ چینج کرتے تھے اس کو شٹ ڈاؤن کرتے تھے پھر نکالتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب بیچ میں ہی لوگ سیل فون میں سے میموری کارڈ اور سیم چینج کر لیتے ہیں کوئی خاص ویسی پرابلم نہیں ہے پہلے ہم لوگ سوچتے تھے شاٹ ہو جائے گی پی سی بھی اور بہت ساری چیز ہیں لیکن اب دیکھے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا یہ سیل فون آن تھا سیم لگا دیا گیا ہے اور وہ اس کو کنفیگر کر رہا ہے باقی دیکھیں اس کے باکس میں اور کچھ نہیں ہے کوئی ائرپون نہیں ہے دیکھیں یہ فرس ٹائم بوٹ ہو گئے آپ کے سامنے یہ سکرین آ گئی ہے دیکھیں یہ ہے سیل فون کلر بھی کافی اچھا ہے میں نے حال سے ایم آلیڈی سکرین ہے اور ٹچ بھی کافی بڑیا کام کر رہا ہے میں نے اس میں میں نے کچھ دیتھ تھوڑا سا غور کیا تو اس میں شاومی نے سوفٹوئر پہلے سے ڈال رکھیں جیسے کہ آپ پاس شاومی کی ٹی وی ہے یا باکس وغیرہ ہے یا کوئی ڈیوائس ہے تو آپ اس کو ایزا ریموٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سیل فون کو مطلب اس ڈیوائس میں اسے ٹی وی ہے اس میں انہوں نے بلوٹوٹ لگا دیا ہے اور سمارٹ فون میں آپ کے بلوٹوٹ ہے تو ریموٹ لی اس کو ایکسس کر سکتے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے سوفٹوئر ہیں جو کی مطلب آدھر موبائل میں بھی کمپنی کے اپنے کچھ فیچرز ہیں تو ایسے شاومی کا بھی کافی بلا نیٹ ورک ہے دیکھیں اس میں میرے خواہد صرف فور کیمرے ہیں کیونکہ میں نے صرف ایتنا ہی دیکھا کیونکہ وہ تنا انٹریس بھی نہیں تھا کہ میں ایک دم برا اندر تک گز جاؤں بس 48 میپکسل دیکھا 64 میپکسل میں نے دیکھا اتنا لکھا ہے تو کچھ تو دم ہوگا ہی کیمرے میں باقی میں کیمرے بھی تھوڑا تو چلا گیا آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں میں نے کیمرے اوپن کر دیا اور اتنے دن بعد میں ویڈیو بنا رہا تھا مجھ کو دھیان بھی نہیں تھا کیسے پکڑ رکھا ہے اس میں دیکھیں موڈ چینج کر رہا ہوں میں الگ الگ ٹائپ میں مطلب کیمرے کا موڈ چینج کر رہا ہوں 48 میپکسل بھی میں کر رہا ہوں 64 1080 بہت سارے کیمرے موڈ بھی ہیں اگر آپ یوٹیوب بغیر ہم بھی آنا چاہتے ہیں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو یہ سمارٹ فون آپ کو کافی سپورٹ کرے گا آپ کو ڈی ایس الار کی کمی تو نہیں لیکن ڈی ایس الار نہیں ہوگا تو وہ کام چل جائے گا لیکن ڈی ایس الار تو دوستو ڈی ایس الار ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ موبائل میں پھر سے لوں گا کسی وقت تو پھر میں اس کو اور اچھے سے ویڈیو بنا ہوں گا آپ کو اوکے بائی شیاومی جو ہے